السلام علیکم یہ ویڈیو اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم کے بارے میں ہے اس فور ہنڈرڈ ریشیا کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے جس کو روسی کمپنی الماز انٹے بناتی ہے اور یہ بنیادی طور پہ ایک ائر ڈیفنس سسٹم ہے بلیسٹک میزائل ڈیفنس اس کا ایک اضافی کام ہے اس کا بنیادی کام نہیں اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم روسی صدر کی ذاتی اجازت کے بغیر کسی بھی غیر ملک کو ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا ستمبر سن دوہزار اٹھارہ میں بھارت نے روس کو آٹھ سو پچاس ملین ڈالر زرے بیانہ کے طور پہ دیا اور اگلے ہی مہینے اکتوبر سن دوہزار اٹھارہ میں بھارت اور روس کے درمیان میں پانچ ادد اس فور ہنڈرڈ سسٹم خریدنے کا معاہدہ تیہ پایا جس کی کل لاغت پانچ اشاریہ چار تین بلین ڈالر ہوگی اور یہ تمام کی تمام سسٹم سن دوہزار پچیس تک بھارت کو دے دیے جائیں گے اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم میں فی سسٹم دو عدد ریڈار ایک عدد کمانڈ اینڈ کنٹرول پوسٹ اور آٹھ یا بارہ لانچرز ہوتے ہیں اور فی لانچر چار میزائلز ہوتے ہیں مکمل طور پہ ڈپلائیمنٹ کے بعد بھارت کے پاس فی سسٹم آٹھ ضرب چار یعنی بتیس یا بارہ ضرب چار یعنی آٹھالیس میزائل لانچ کے لیے تیار ہوں گے اور پانچوں سسٹم میں اگر بھارت آٹھ لانچر کی کنفیگریشن میں خریدتا ہے تو بتیس ضرب پانچ یعنی ایک سو ساٹھ اور اگر بارہ لانچر کی کنفیگریشن میں یہ سسٹم خریدتا ہے تو آٹھالیس ضرب پانچ یعنی دو سو چالیس میزائل لانچ کے لیے تیار ہوں گے کل ملا کے بھارت انیس سو عدد اس فور ہنڈرڈ کے میزائل خریدے گا یہ میزائل مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور مختلف رینجز کے ہوتے ہیں سب سے چھوٹا چالیس کلومیٹر رینج والا نائن ایم نائنٹی سکس ای میزائل پھر ایک سو بیس کلومیٹر رینج والا نائن ایم نائنٹی سکس ای ٹو میزائل پھر دو سو پچاس کلومیٹر رینج والا فورٹی ایٹ این سکس میزائل اور سب سے لمبی رینج والا یعنی 380 کلومیٹر رینج والا 40N6E مزائل S400 کے لانچر پہ یا تو چار کے چار مزائل ایک ہی طرح کے لوڈ کیے جا سکتے ہیں یا پھر الگ الگ طرح کے بھی لوڈ کیے جا سکتے ہیں S400 مزائل سسٹم میں سب سے زیادہ جو مزائل استعمال ہوتا ہے وہ ہے 250 کلومیٹر والا 48N6 اور تمام ایکسپورٹ کسٹمرز یہ والا مزائل سب سے زیادہ تعداد میں خریدتے ہیں مزائل کا تمام ایندھن تقریباً 30 سیکنڈ کے عرصے میں جل کے ختم ہو جاتا ہے اور 30 سیکنڈ کے اختتام پہ اس کی رفتار مارک فائیو ہوتی ہے اور یہی اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار ہے اس کے بعد یہ مزائل اسی دھکے کو استعمال کرتا ہے آگے جانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ 28 کلومیٹر کی اونچائی تک کسی بھی ٹارکٹ کو ہٹ کر سکتا ہے اور سب سے لمبی رینج والا یعنی 380 کلومیٹر رینج والا 40N6E فلحال ایکسپورٹ کے لیے ریشن گورنمنٹ نے کلیر نہیں کیا اور بھارت کو یہ والا مزائل نہیں دیا جائے گا اس لیے بھارت کے خریدے گئے اس 400 مزائل سسٹم کی زیادہ سے زیادہ رینج 250 کلومیٹر ہی ہوگی اس 400 مزائل سسٹم میں دو طرح کے ریڈار سسٹم ہوتے ہیں ایک بگ برڈ ریڈار جس کی رینج 600 کلومیٹر ہے اور اس کا بنیادی کام 600 کلومیٹر کے دائرے میں ٹارگٹ پر نظر رکھنا اور یہ بیق وقت 300 ٹارگٹ ٹریک کر سکتا ہے اس ریڈار سے حاصل کردہ معلومات کمانڈ ان کنٹرول سٹیشن کو دی جاتی ہے جہاں پہ عملہ بیٹھتا ہے کمانڈر بیٹھتے ہیں اور تمام کنٹرول سکرینیں یہاں پہ ہوتی ہیں اور یہ لوگ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کون سے ٹارگٹ خطرناک اور انہیں انگیج کرنا ضروری ہے پھر ان کے سیلیکٹ کیے گئے ٹارگٹ کی انفرمیشن ٹوم سٹون ریڈار کو دی جاتی ہے جس کی رینج 400 کلومیٹر ہے اور یہ ریڈار مارک ایٹ تک کی رفتار سے اڑنے والے ٹارگٹ کو انگیج کر سکتا ہے اور یہی وہ ریڈار ہے جو کہ میزائل گائیڈنس کرتا ہے اس 400 سسٹم کے فائر کیے گئے تمام میزائل اس ریڈار کے ذریعے سے ٹارگٹ کی طرف گائیڈ ہوتے ہیں یہ ریڈار زیادہ سے زیادہ بیق وقت اس ریڈار کے ذریعے سے چھتیس ضرب دو یعنی بہتر میزائل گائیڈ کیے جا سکتے ہیں اور اس طرح بیق وقت انڈیا کے پانچ کے پانچ اس 400 سسٹم چھتیس ضرب پانچ یعنی ایک سو اچسی ٹارگٹ کو انگیج کر سکتے ہیں بلیسٹک میزائل ڈیفنس کے لیے ایک اضافی ریڈار چاہیے ہوتا ہے جس کا نام 96L6E All Altitude Acquisition ریڈار ہے اور یہ ریڈار مارک فورٹین تک کی رفتار سے اڑنے والے ٹارگٹ کو انگیج کر سکتا ہے اور فی الحال یہ معلوم نہیں کہ بھارت یہ والا ریڈار خرید رہا ہے کہ نہیں اس ریڈار کے بغیر اس 400 سسٹم بلیسٹک میزائل کے خلاف ڈیفنس نہیں کر سکتا یہ تمام کا تمام سسٹم مورڈیولر ہے یعنی اس میں کئی طرح کے اور سسٹم بھی خرید کے انٹیگریٹ کیے جا سکتے ہیں اور موبائل ہے یہ تمام سسٹم ٹرکوں پہ لدے ہوئے ہیں اور کہیں بھی رہ جائے جا سکتے ہیں تمام کا تمام سسٹم صرف اور صرف ریشیا کے زیر استعمال ہے کسی بھی ایکسپورٹ کسٹمر کو اس سسٹم کے صرف چند مورڈیول دیے جاتے ہیں تمام نہیں یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں اس بات کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ بھارت کے پاس S400 سسٹم آ جانے کے بعد اس کے پاکستان کی اوپر کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے